اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے میرا نام خزر وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں کریک انیلسز شو اور ہمیشہ کی طرح ہم آپ کے لئے لے کر رہے ہیں ٹاپ تھیری کرکر نیوز آج کے شو میں بھی سب سے پہلی خبر کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں جو پلائمرسٹر عمران خان ہیں انہوں نے جو کونٹریکٹ ہے پی سی بی کے چیر میں نئے چیر بینڈ بننے کا نام انہوں نے دے دیا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے اس کے بعد نمبر دو پر جو خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ پاکستان اور افغانستان کی جو سریز ہونی ہے تین اوڈی آئیز میچز کی سریز اس کے اوپر بھی مکمل بات کریں گے نمبر تین پر جو خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ ہے انڈیا اور انگلینڈ کا جو تیسرا ٹیسٹ میچ کھیلا جانا ہے اس کے اوپر ایک اپ ڈیٹس آ رہی ہے انڈیا ایک بڑی چینجنگ کرنے جا رہا ہے اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ایک بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دے تاکہ ہماری ہر نہیں آنے والے ویڈیو آپ تک آسانی پہن سکیں تو چلتے ہیں شو کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلی خبر کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو پی سی بی کے چیر میں نے احسان مانی ان کا جو کنٹریکٹ ہے وہ چوبیس اکتوبر کو ختم ہو جانا ہے سوری جو چوبیس اگست کو ختم ہو جانا ہے اس کے بعد پرائیم منسٹر عمران خان ان کو مزید کنٹریکٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور ان کی سوچ یہ ہے کہ کسی کرکٹر کو کنٹریکٹ دیا جائے جو ایکسپیرینس کرکٹر جو پرانا کرکٹر جو پہلے سے کھلتا آ رہا ہو اور انہوں نے اب جو نام سوچا ہے وہ رمیز راجہ کا نام بہت ہی جو سہر فرست ہے وہ رمیز راجہ کا نام جا رہا ہے کہ جو آئی سی سی کے چیرمین کے طور پر رمیز راجہ کو شہر چیرمین بنا دیا جائے ایک نام ان کا آ رہا ہے کچھ ایک دو نام اور بھی ہے اور سب سے زیادہ جو ووٹنگ میں جو سخت کمپیٹریشن جو جو سخت ہے کینی ڈیٹ وہ جن کے زیادہ چانسز ہے وہ رمیز راجہ کے بہت زیادہ چانسز ہے کہ وہ ہی پی سی بی کے چیرمین بن سکتے ہیں اور یہ جلدی فیصلہ ہو جائے گا ایک دو دن کے اندر پرائیم نیسٹر عمران خان کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ جو پی سی بی کا چیرمین ہوگا اور امید ہے کہ جو ہے رمیز راجہ ہی بنے گیا کیونکہ رمیز راجہ بہت ہی اچھے انسان ہے اور بہت ہی ان کے پاس ایکسپیرینس ہے کرکٹر کا اور بہت ہی زبردست وہ نئے نئے کرانٹ فارم پلیئروں کو لے کر آئیں گے اس کے بعد نمبر دو پر جو قبر نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ ہے پاکستان اور افغانستان کی جو سرید ہے افغانستان نے ایک نیا راستہ اس میں سے نکال لیا ہے اور افغانستان نے پاکستان کے ساتھ کونٹریکٹ گیا اور ان کا کہنا ہے پاکستان سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہمیں ویزے دے دیں اور ہم پہلے پاکستان جائیں گے پاکستان سے سیدھا دبائی جائیں گے اور دبائی سے پھر ہم فلیٹ پکڑیں گے اور سری لنکا کے لیے ہامن ٹوٹا میں جہاں مہچ ہونے ہیں وہاں روانہ ہو جائیں گے اور پاکستان نے غالبر رات تک تیرہ جو ان کے ممبر کرکٹر ہے تیرہ جو ان کے کھلاڑی ہیں افغانستان کے ان کو ویزے دے دیئے تھے بقیہ جو رہ گئے تھے ان کو بھی رات یا آج کے دن ہی ویزے دے دیے جائیں گے اور اچھی اپ ڈیٹ آ رہی ہے اور افغانستان کرکٹ بورڈ کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے سریز کینسل بلکل نہیں کی جس طرح کے افغانستان میں حالات چال رہے تھے اور انہوں نے بلکل ایسا نہیں کیا اور انہوں نے بیچ کا راستہ نکل ہے بہت زبردست انہوں نے سوچ سوچی ہے اور پاکستان اور افغانستان کی سریز ہوگی اور پاکستان نے بھی جو اس میں کھلاڑی ہیں کیمپ کے لیے کھلاڑیوں کو مدعو کر لیا اور آج یا کال تک پاکستان بھی سکورڈ کی انانسمنٹ کر دے گا جو کہ افغانستان کی خلاف تین اوڈی آئیز میں سکورڈ ہونا ہے اس میں انہوں نے جو سکورڈ ہے اس کی بھی دو تین دن میں انانسمنٹ ہو جائے گی اور یہ سریز اب کانفرم ہو چکی ہے تین ستمبر سے غالبا ناؤ ستمبر تک یہ میچز ہوں گے اب کانفرم ڈیٹ تو نہیں ہے زیادہ چانسز ایسی ڈیٹ پر ہونے کے ہے اور اس کے بعد نمبر تین پر جو خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ ہے انڈیا اور انگلینڈ کا جو تیسرا ٹیسٹ میچ کھیلا جانا ہے اس کے حوالے سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک بڑی چینجنگ کرنے جا رہا ہے انڈیا حالانکہ وہ چینجنگ کچھ آت تک بنتی ہے کچھ آت تک نہیں بنتی کیوں کہ روی چندر ایشون کی دیکھا جائے تو وہ ان کی سینچریاں بھی ہیں ٹیسٹ میں لیکن بولنگ کی تو ان میں کوئی ایشیو نہیں ہے بہت ہی کمال کے وہ بولر ہے غالبا نمبر دو یا نمبر تین پر ٹیسٹ رینکنگ میں وہ موجود ہے بہت ہی کلاسیکل وہ بولر ہے اور ان کے چانسز بن گئے ہیں کہ ہو سکتا ہے رویندرہ جدیجہ کو باہر بٹھا دیا جائے کیوں کہ رویندرہ جدیجہ جو ہے انہوں نے دوسری ٹیسٹ میچ میں کوئی ویکٹس نہیں لی بلکول ہی سیدھی بولیں ڈال رہے تھے حالانکہ بیٹنگ وہ اچھی کر لیتے ہیں لیکن جو روی چندر ایشون ہے ان کی بولنگ بہت زبردست ہے اور انڈیا کو وہ تیسرے ٹیسٹ میچ میں بولنگ بھی اچھا کر کے دے سکتے ہیں اور بہت زیادہ چانسز بن گئے ہیں کہ انہیں اپنی ٹیم میں تیسرے ٹیسٹ میچ کے لیے انڈیا شاید شامل کر سکتا ہے اور بہت ہی زبردست انڈیا کی ٹیم فارم جا رہا ہے جس طرح کے فاسٹ بولر کا فارم جا رہا ہے جس پریت بومرا نے پہلے میچ میں ناؤ ویکٹس چٹکا دیئے اور دوسرے میچ میں جو ہے وہ محمد سراج نے آٹھ ویکٹس چٹکا دیئے بہت ہی زبردست انڈیا کا جو کمبینیشن بنا ہوا ہے اور وہ ایک دوسرے کے لیے بہت ہی ایک دوسرے کی سپورٹ کے لیے نکلتے ہیں اور بہت زبردست انڈیا کی ٹیم جا رہی ہے اور بہت ہی لگ رہا ہے کہ جو انگلینڈ سے یہ سریز چھین لیں گے بہت ہی انگلینڈ کی پوری ٹیم پر وہ انڈیا کی پوری ٹیم ہی ہے بہت ہی زبردست اور ایشیا کی وہ پہلی ٹیم بنی ہے بہت ہی زبردست ایشیا کو ہمیں تو بہت زیادہ خوشی ہے کہ انڈیا یہ سریز جیتے کیونکہ ہماری ایشیا کی ٹیم ہے اور انڈیا ہمارا بھی بادگسمتی کی وجہ سے بارش کی نظر ہو گیا نہیں تو انڈیا نے پہلا ٹیسٹ میچ بھی بہ آسانی جیت لینا تھا لیکن انڈیا کو دو پانچ ٹیسٹ میچوں کی سریز میں ایک صفر کی برتری حاصل ہے اور انڈیا یہ ٹیسٹ میچ ضرور جیتے گا اور ایک جو چانس ہے کہ ایک چینجنگ ہو سکتی ہے وہ روی چندر ایشون کی ٹیم میں واپس ہی ہو سکتی ہے روی درہ جدیجیہ کی جگہ پر اور امید کرتے ہیں کہ آج کا شو آپ کو ہمارا بہت پسند آیا ہوگا اگر پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں نیکس شو میں اوکے اللہ حافظ